نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی نیوز بحار اور میں ہوں پنکس بھٹ اس سمیہ دو ہزار بیس بیدان سبحہ چناؤ جو کہ اب کل تین تاریخ ہے اور کل سے شروع ہو جانا ہے ووٹ پرچار کا سور تھم چکا ہے اسی بیچ ہم لے کر کے آئے ہیں بیگو سرائے بیدان سبحہ کی زمینی حقیقت زیہاں یہاں سے آمیتہ بھوسن کانگریس کی بیدائک ہیں اور اس بار مہاگڑ بندن کی امیدوار بھی وہیں ان کو چناؤتی دیتے نظر آ رہے ہیں کندن سنگھ جو کہ انڈیا کے امیدوار ہیں یہاں سے بھارتی زنتہ پارٹی کو یہ سٹ ملا اور بھارتی زنتہ پارٹی نے کندن سنگھ کو امیدوار بنایا کافی جو سو خروس میں نظر بھی آتے ہیں کندن سنگھ لیکن بیگو سرائے میں ہوئے زلزماؤ ایک بڑا کارن بن پا رہا ہے کندن سنگھ کے راستے میں لیکن آمیتہ بھوسن کو بھی لوگ کوسنے سے باز نہیں آ رہے کیونکہ بیدائک یہی تھے اور انہوں نے اگر اچھا کارج کیا ہوتا تو بیگو سرائے زلزماؤ کی اتنی بڑی استطیق کا سامنا نہیں کیا ہوتا لیکن کندن سنگھ بھی یہاں سے اچھوٹے لوگ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پیتا اپیندر سنگھ یہاں کے میئر بھی ہیں برتمان میئر ہیں ایسی پریستیتی میں لوگ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے سریندر مہتہ بیدائک بھی ہوا کرتے تھے جو کہ اس بار بچوارہ سے چناؤ لڑائے جا رہے ہیں اور سریندر مہتہ کی جگہ کو بھرنے کے لیے راجیس مکشیہ میدان میں ہیں اور وہ پیچھڑا برگ کے نام پہ ووٹ بہتر بٹورنے کا کامیاب پریاس بھی کر رہے ہیں ایسے میں کیا ہوگا بیگو سرائے کیا آئے گا ریزلٹ کیسے کس کروٹ بیٹھے جائے گی بیگو سرائے بیدھان سبھا کی ریزلٹ بڑا دلچسپ ہوتے جا رہا ہے کیونکہ مہا گھڑ بندن میں کوئی ٹوٹ فوٹ نظر نہیں آتی ہے لیکن NDA کئی جگہ ٹوٹا ہوا دکھائی پر رہا ہے جو کہ سیدھا آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سنجے گوتم ایک بہتر چھ بھی رہی ہے ان کی چھاتر نیتا بھی رہے ہیں اپنے چھاتر جیبن سے رازنیتی کو جانتے ہیں اور بڑے زمینی کارج کرتا رہے ہیں سنجے گوتم میدان میں ہیں اور کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں ووٹ مانگنے کا وہیں ڈاکٹر میرا سنگھ جو کہ چکتسہ کے جھیتر میں ہزاروں سیکروں لوگوں کو انہوں نے بہت اچھے اپنے طریقے سے ہیلپ کیا ہے اور بیگو سرائے میں چکتسہ جگت میں ایک نام ہے ایک نیم ہے ایک فیم ہے ڈاکٹر میرا سنگھ یہ بھی ان کی بھی دعویداری ہے پہلے تو آم آدمی پارٹی سے ان کی امیدواری تھی لیکن آم آدمی پارٹی نے جیسے ہی چناؤں نہیں لڑنے کا فیصلہ لیا ڈاکٹر میرا آتم بسواس اور سوا بھی مانی ہے تو انہوں نے نردلی ہے چناؤں لگ لیا یہاں سے جو ایک عجیب سمیقرن پیدا کرنے کے اسطحیتی میں ہیں ان کے ساتھ سائلنٹ ووٹرز کہتی ہیں میرا سنگھ کے ہمارے ساتھ جو ووٹر ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کاؤنٹنگ جب ہوگا تب پتا چلے گا کہ ڈاکٹر میرا کو چاہنے والے کتنے لوگ ہیں ان کے دابوں میں کتنا دم ہیں یہ آپ دیکھ پائیں گے دس تاریخ کو لیکن جو مین لڑائی ہو رہی ہے وہ لڑائی ہمیتہ بھوشن اور کندن سنگھ کے بیچ ہے حالانکہ کندن سنگھ کے راستے میں کئی روڑے ہیں سنجے گاؤتم بھی ایک روڑے ہیں دوسرا ہیرہ پودار تیسرا راجیس مکھیا لیکن یہ راجیس مکھیا تو ایک سرندر میتہ کے بکلپ کے طور پر خود کو پروسنے کا کام کیے ہیں اور لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لے بھی رہے ہیں کچھ چھیتر ایسے ہیں جہاں پہ راجیس مکھیا کا برچسو دکھائی پر رہا ہے اس لیے انڈی اے کو تو نقشہ نسچت طور پر پہنچ رہا ہے بیگو سرائی میں مہا گڑھوندن میں امیدہ بھوشن کی استطیق کافی مضبوط نظر آ رہی ہے جو کی ان کے روڈ سو نومینیشن ان کا آتم بشتواس ان کا بات کرنے کا انداز اور ان کی ملن ساریتہ بہت قریب سے دیکھی جا رہی ہے وہیں کندن سنگھ بھی کوئی کور کسر نہیں چھوڑ پا رہے ہیں لیکن ان کے کارج کرتا ان کے جو اچھے اچھے کارج کرتا تھے جیسے ہیرا پودار سنجے گوتم یہ سارے لوگ امیدوار ہی ہیں تو کیا استطیق ہو سکتی ہے جب ایک گھڑ کا چار مالک بننے کی استطیق پیدا ہو تب کیا استطیق ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ خوبی حالانکہ کچھ بھی کہنا زلدیبازی ہوگا کندن سنگھ بھی ایک بہتر امیدوار کے طور پر بے گسترائے میں لڑائی لڑ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آلو پیاز کا بھاو کا کتنا اثر اس چناؤ پر ہوتا ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ درگا پوجا میں جو منگیر میں گولی کانڈ ہوا اس کا اثر کتنا ہے اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ نتیس کمار سے کتنے نفرت کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ سراب بندی بھی ایک بڑا مددہ بنا ہوا ہے سراب بندی کو لے کر کے کچھ لوگوں میں اتنا آکروس ہے کہ جب سراب بندی نہیں ہوئی تو سراب بندی کیوں بہت ساری چیزیں ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگ پریبرتن کے موڈ میں ہیں اور اگر پریبرتن کا ہنڈڈ پرتیشت سو پرتیشت لوگوں نے اپیوک کر دیا کہ مخمندری کا پریبرتن ہی پریبرتن نہیں جتنے سیٹنگ بیدھائک ہیں جو جہاں جہاں سے جس جس بیدھان سوا سے جیتے ہوئے ہیں ان کو اگر پریبرتن کرنے کے موڈ میں زنتا ہوگی تو نشط طور پر بے گو سرائج سے کندن سنگھ ہی آگے ہو سکتے ہیں تو یہ ہے قریب قریب میں آپ کو بہت کم سبدوں میں جو چیز بتایا ہے نشط طور پر کچھ ایسا ہی گل کھلنے جا رہا ہے لیکن پلرلز پارٹی کے امیدبار نیرز دیو جو کی سکھا جگت سے آتے ہیں اور کافی اچھے ایجوکیٹڈ ہیں حالانکہ پلرلز نے کہیں بھی پارٹی اپنا امیدبار اتارا ہے تو کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ اتارا ہے اس کا کہانہ ہے کہ جب نیم کانون کو بنانے والا ویدھی کو بنانے والا ویدھیک بنانے والا بل پاس کرانے والا بیٹتی ہی انگوٹھا چھاپ ہو تو اس راجی کا اس دیس کا بھویس اس دیس کے بچے کا بھویس اس راجی کے بچے کا بھویس اس بیدھان سبھا کے بچے کا بھویس بھی گیر بھی لگانے کے برابر ہے حالانکہ ہر چیز ٹکا ہوا ہے ووٹروں کے مت پہ بیار کیا چل رہی ہے لیکن بیار تو پریبرتن کی ہے تو پریبرتن میں اگر زنتا سمول پریبرتن کی بات کرتی ہوگی تو نشیط طور پہ کندن سنگھ آگے رہیں گے آمیتہ آبوشن پیچھے ہوں گی اگر یونیٹی کی بات ہوگی کارج کرتا ہوں کی بات ہوگی تو نشیط طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ مہا گھٹ بندر میں کوئی ٹوٹ فوٹ نہیں ہے ڈی اے کے ڈی اے میں بہت ساری ٹوٹ ہیں تو یہی استثیتی ہے بیگو سرائے بیدھان سبھا کے ایک کل ملا کی یہی استثیتی ہے آپ بنے رہے ہیں ایوٹی نوز بیہار کے ساتھ بیگو سرائے